کانگریس کے برش نیتا سلمان خرشید کی کتاب کو لے کر بیوات تھمنی کا نام نہیں لے رہا خرشید نے کتاب کے بہانے جس طرح سے ہندو پر حملہ بولا تھا اس سے دیش بھر میں بوال مجھ گیا خرشید نے اپنی کتاب میں ہندو تو کی طلنا بوکو حرام اور آئی ایس آئی ایس جیسے آتنکی سنگٹھن سے کی تھی لیکن اب خرشید کو ہندو کے اپمان کا انجام بکتنا پڑے گا اب کانگریس نیتا سلمان خرشید کی مصیبت بڑھ گئی ہے خرشید اب بہت جلد جیل جا سکتے ہیں کیونکہ خرشید کے خلاف لکنو کی عدالت نے اف آئی ای آر ترش کرنے کے عادیش دے دیئے ہیں اس کے ساتھ ہی عدالت نے عادیش دیا ہے کہ تین دنوں کے بیتر اف آئی ای آر کی کوپی پیش کیا جائے کوٹ نے یہ عادیش اسطانی وکیل کی عرضی پر سنوائی کے دوران دیا کوٹ نے وکیل کے تتھیوں کو سننے کے بعد پایا کہ سلمان خرشید کے خلاف اپرات کا معاملہ بنتا ہے کوٹ میں داخل عرضی میں وکیل نے عاروپ لگایا ہے کہ سلمان خرشید نے کتاب میں کچھ بات ایسی لکھی ہے جو ہندو دھرم کو ٹھیس پہنچانے والا ہے وکیل شبانشی کا یہ بھی عاروپ ہے کہ سلمان خرشید دوارہ اپنی پستک کے پچار اور اس کے وشہ میں دیئے گئے ساکشاتکار کے سمیہ بھی ہندو دھرم پر گھریڈٹ ٹپڑی کی انہوں نے ہندو تکی تلنا جانور اور ہیوان سے کی ہے مانا جا رہا ہے کہ ماملہ کوٹ میں جانے کے بعد سلمان خرشید کے مشکلے بڑھ گئی ہے سلمان خرشید پر ایف آئی آر درج کرنے کا دیش لکھنو کی عدالت نے دیا ہے ماملہ گر یوپی میں چلے گا تو خرشید کے مشکلے ڈبل ہو جائے گی یوپی میں یوگی آدھتنات بیٹھے ہیں اور یوپی میں ہندووں کی بھاوناؤں کے ساتھ کھلوار کرنا یا کسی بھی دھرم کو لے کر دھارمک انمات پھیلانے کا مطلب ہے کہ یوگی سرکار کی سخت کاروائی کا سامنا کرنا ہوگا ایسے میں سلمان خرشید اب یوگی کے نشانے پر بھی آ سکتے ہیں وہیں ویدھان سبا چناؤں سے پہلے یوپی میں سلمان خرشید کی ویبادت کتاب کا ماملہ کرما سکتا ہے جس سے کانگریز کو کافی نقصان ہو سکتا ہے آپ کو بتا دے کہ کتاب کے ویموچن کے بعد سے ہی اس پر ہنگامہ مچا ہوا ہے یوپی میں ویدھان سبا چناؤں نزدیک آتے ہی سلمان خرشید کی کتاب سنرائز اوور ایوڈیا کا ویموچن ہو گیا ہے ایسے میں سلمان خرشید کے کتاب کی ٹائمنگ پر بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں حالانکہ لکھنو پورٹ کے آدیش کے بعد اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں